کی دفعہ تین جس کے تحت پنجاب بھر کے بندیاتی دارے ختم کیے گئے تھے وہ خلاف آئین قرار دیکھا محصول کرتی ہے اور تمام بندیات دارے جس قانون کے تحت مرد رجوع میں تھے اس کے تحت 31 دسمبر 201ی تک قام کرتے رہیں گے وہ قانون جو جندہ کیا گیا ہے وہ جو پنجاب لوکو گورنمنٹ ایڈ بنیس ہوتی رہا ہے پنجاب لوکو گورنمنٹ ایڈ کی دفعہ ستائی کے تحت یونین کانسول وزرہ کانسول ایکشن رڑھنے کے لیے یونین کانسول کے دیادتی علاقہ میں بطول ووٹر ریجسٹر رہنا ضروری ہے اسی قانون کے تحت کوئی شہری علاقہ میں درج ووٹر کیسی دیادتی ادارے یونین کانسول یا ذرہ کانسول کا الیکشن نہ لڑ سکتا ہے اسی طرح کسی دیادتی علاقہ میں درج ووٹر کیسی شہری ادارے یعنی محصور کمیٹی یا کارکوش اور انتخاب نہ لڑ سکتا ہے اس قانون کے تحت اگر کوئی ممبر چیئر میں اپنی یہ اہلیت انتخاب کی کھوڑ دیتا ہے تو اس کی رقمیت ختم ہو جاتی ہے سپریم کوڑا پاکستان نے پنجاب لوکل گورنمنٹ دوزار انہی کے تحت صرف دفعہ تین کو خلافی آئی قرار دے کا محصور کیا بکرایا قانون انٹریکٹ ہے اس قانون کے تحت دفعہ نو اور اس کے تحت وضع کردہ رولز کے تحت کئی دیہاتی علاقے دوزار انہی بیس میں شہروں میں شامل کیے گئے اور مجودہ صورتحار میں جو دیاتی علاقے شہروں میں شامل کی گئے ان کا دیاتی کردار اور علیت ختم ہو چکی ہے اور وہ یونین کانسل اور زلہ کانسل کو رکھنی ہے کہ اہل نہیں رہے یاد رہے کہ چیئرمن یونین کانسل با لحاظ عوضہ ممبر زلہ کانسل ہوتا ہے زلہ کانسل کریمنٹ بیس کے لگ باگ یونین کانسل شہری علاقے ہو جات موسپرک بیٹی ممبوہ کنجا گجرات اور جنارہ بکتہ نے شامل ہو چکی ہے اس سلسلہ میں تنیاب کی عدمی نوٹیفکیشن بھی ہو چکی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممبران بتاؤ چیئرمن یونین کانسل اور ممبر زلہ کانسل اپنا عوضہ قائم رکھ سکتے ہیں انہیں سوال کرتے ہیں چونکہ اب انتخابی حضورت کا وقت ختم ہو چکا ہے اس لیے ممبر چیئرمن کی رکنیت بارے کوئی ریکن ہے دو دار دن ایکٹ کے تحت چیئرمن زلہ کانسل ایکشن مشن کو بھیج سکتے ہیں اگر وہ چاہے تو یہ طریقہ کا اختیار ہو سکتا ہے اگر وہ ایسا نہ چاہے تو ان ممبران کی رکنیت تاؤ اکم الیکشن مشن کوئن رہ سکتی ہے انہیں انہیں دی آتھی بھی یونین کانسل کی دیتی ہیں ٹیکنکلی بھی گھر تھی کے اگر پھر او یونین کانسل بھی دیکھ سکتی ہیں آجو جنہیں مسرس آبو آیا تھوڑے جاتے دسے ہیں